کچھ نہیں بلکہ وہ بہت ساری جن سے نفرتیں پھیلتی تھیں تو ان سے روک لیا میں کہ چلو بھائی محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ کام تو نہ کرو جس سے آپس میں نفرت پھیلے وہ کام تو نہ کیا جائے نا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی آپ محبت کو فروغ نہیں دے سکتے لیکن نفرت کو بھائی سلام نہیں کر سکتے گالی دیتے پھر تو نہ گزرو اب آپ کو سلام کے لیے تو آپ کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہے کہ میں ایسے کیوں سلام کروں بھائی چھپکے سے گزر جاؤ نہ اس سے محبت پیدا ہوگی نہ نفرت لیکن آپ گزرتے پھر گالی دیتے پھر جا رہے ہیں بھائی بل بڑھاتے پھر جا رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں مجھے کچھ کہہ رہے ہیں بل بڑھاتے پھر گزر گئے اللو بولا اللو کا اور نکل گئے آگئے اب وہ سمجھ رہے ہیں شاید جمعہ ادھورہ رہ گیا ان کا تو مجھے کہہ رہے تھے وہ اس سے کیا ہوگا بدگمانی پھیلے گی نفرت پھیلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بھی منع کیا جس سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے اور قرآن میں تو اس کو بہت وضاع سے اللہ نے بیان کیا ہے لیکن افسوس ہمیں اس پر ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے اتنی ڈیٹیل میں بیان کر دیا یا ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے مثلا سورہ حجرات میں تو پوری سورہ حجرات ہے ہی اسی پر سارے وہ حکام بیان کیے گئے ہیں جن سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے پہلا حکوم اللہ نے دیا لَا تَرْفَعُ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيهِ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو ہنچا مت کرو آپ کو پتا ہے میں نے کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن جزیات کے زمن میں اصول بیان کرتا ہے یعنی یہ ایک جزیہ کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو تو مراد کیا ہے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین سکھا رہے ہیں نا ان کا مقام ان کا رتبہ بڑھا ہے تو جس کا بھی رتبہ معاشرے میں بڑھا ہو جو بھی دین سکھا رہا ہو علم کی طرف منصوب ہو اس کے مقابلے میں اپنی آواز اونچی مت کرو آواز اونچی کا مطلب کیا ہے بدتمیزی مت کرو اس کے ساتھ اب جو علماء کے خلاف غلیز غلیز کمنٹس اور گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس آیت کی دھنیاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے ہیں اس سے اتنے نفرت پھیلے گی نا معاشرے میں اس آیت سے تمام علماء نے اس سے دلال کیا ہے کہ اس میں علماء کا عدب بولو بھائی داخل ہے کہ علماء کا عدب بھی آپ کو کرنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اب آپ کے بعد آپ کے وارث کون ہیں تو علماء ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی کے ساتھ نبی کی بے اکرامی کی سزا کچھ اور ہے علماء کی بے اکرامی کی سزا کچھ اور ہے وہ بہت زیادہ سنگی نویت کی ہے لیکن یہ بھی کم نویت کا جرم نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا جس سے نفرتیں پھیلتی ہیں اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا یہ بہت اہم آیت ہے ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے تو آپ حیران ہوگئے جب بھی کوئی خبر آئے نا فتہ بی انو تحقیق کر لیا کرو کیا کر لیا کرو تحقیق جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے وہ خبر معاشرے میں مت پھیلاؤ اگر میں قسم اٹھا کے کہوں نہ کہ اس وقت جتنی لڑائیاں بھڑے جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہوں یا ویسے نجی محفلوں میں ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی خبر پتہ چلتی ہے اور ہم پوری طرح تصدیق کیے بغیر آگے اس کو نقل کر دیتے ہیں صحت کے حوالے سے چاہے وہ خبر ہو کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے ہو فوج کے حوالے سے ہو ایجنسی کے حوالے سے ہو اپوزیشن کے حوالے سے ہو کسی عالم کے حوالے سے ہو کسی بھی شخص کے حوالے سے ہو پوری طرح تحقیق نہیں ہوتی اور وہ خبر مارکیٹ میں پھیل جاتی ہے یہ تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے اتنا زیادہ ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں ہے آپ کو یاد ہے ابھی تھوڑے دن پہلے وہ خبر آئی تھی کہ ویکسینیشن ہوئی ٹائ فائٹ کی اور اتنے بچے مر گئے یہ خبر پھیلی تھی نا وہ ایسی خبر پھیلی ہے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو پھر وہ ویکسینیشن ٹائ فائٹ کی نہیں کروائی میں نے کہا بھائی تو مجھے خیال ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی کسی خبر کی تحقیق کرنی ہو تو اس کے اہل سے کیا کرو بات آرہی ہے اس فیلڈ کے ماہرین سے یہ قرآن کی آیت ہے میں ابھی پڑھ کے سناوں گا وہ آیت خبر کی تحقیق اپنے جیسے لوگوں سے نہیں ہوتی خبر کی تحقیق ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اس فیلڈ کے بولتے کیوں نہیں یار ماہر ہیں تو ویکسینیشن سے اتنے بچے مرے اتنے نہیں مرے یہ زیادہ اس کی خبر ڈاکٹروں کو ہوگی نا یہ عام لوگوں کو ہوگی کیا خیال ہے بھائی تو میں نے بھی بچوں کو نہیں میں نے کہا یار یہ مر رہے ہیں پتہ نہیں یہ وہ واتس اپ پہ بھائی تصویریں آئی ہیں بچے مر گئے یہ تو تصویریں ہم نے خود دیکھی ہیں میں نے ایک ڈاکٹر نہیں درجنوں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا ایک کو تو ایک ڈاکٹر غلط بیانی کر سکتا ہے دو تین چار سب سے پوچھا انہوں نے کہا یہ جھوٹی خبر ہے سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میں یہ خبر کیا ہے جھوٹی ہے میں نے کہا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا بھائی سینکڑوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ہے کہ بچہ بہوش ہو سکتا ہے یہ سینکڑوں میں ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے اور یہ تو پہلے سے تیش ہوتا ہے کہ ایک دو بچے بہوش ہو سکتے ہیں تو یہ وہی ہیں جو بہوش ہو گیا جو ٹھیک ہو گیا بعد میں اور یہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹ میں ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے ہر دوہ کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے نا تو سائیڈ ایفیکٹ کو دے کے دوہ سے اجتناب تھوڑی کیا جاتا ہے ارے بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یہ نخصانات اگر وہ بچہ ویکسینیشن سے ٹائی فائٹ سے بچ رہے اور تھوڑی دیرے کے لیے سینکڑوں میں ایک اگر بہوش ہو گے ٹھیک ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے نا کیونکہ میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ ٹائی فائٹ اس وقت جو پھیلا ہوا ہے اتنا ڈینجرس ہے کہ اس میں بچے کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا آپ ویکسینیشن کروائیں نہ کرائیں یہ آپ کا ایڈک ہے یہ میرا ایڈک نہیں ہے وہ آپ نہ کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن غلط خبروں کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو غلط خبر پہلی تھی نتیجہ یہ نکلا کتنے لوگوں نے ڈاکٹروں کو گالیاں دی مغلضات کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی خبر پھیلے تو اس میں اس کے جو متعلقہ ماہدین ہیں نا جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے جب بھی کوئی اہم خبر ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ جب بھی ان کو امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے بلا تصدیق آگے پھیلا دیتے ہیں وَلَوْ رَدُّوْهُ الْرَسُولِ جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس پر بھی اُلُوْ الْأَمْر کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اس کے ماہرین کو لوٹا دیا کرتے تو لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِّنْهُمْ وہ لوگ جو استمباد کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس خبر کی حقیقت بتا دیتے ہیں استمباد عربی میں کہتے ہیں کونے سے پانی نکالنا نا ڈول سے تو خبر کی گہرائی میں گھس کے آئے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت عوام کے سامنے لاکھے رکھ دیتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو اوپر اوپر سے غور کرتے ہیں اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ چاہے حدیث ہو چاہے میڈیکل سائنس کی کوئی خبر ہو چاہے سیاست کی کوئی خبر ہو یا ملک میں کوئی ایسی خبر ہو کہ یہ ہونے والا ہے تو وہ خبر ہمیشہ متعلقہ امور کے جو ماہرین ہیں ان تک لٹائی جائے گی ان سے ریسرچ کی جائے گی آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ جو گردوں کے بارے میں ایک خبر آئی ہے کہ انسان کے تین گردے ہوتے ہیں اور ووٹس ایپ پہ بڑی گھوم رہی ہے آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور فلاں جو خبر آئی ہے کہ کوئی حکمت سے متعلق ہو تو کسی بڑے حکیم سے پوچھا جائے یا سیاست سے متعلق ہو تو جو سیاسی امور کے ماہرین ہیں ان سے پوچھا جائے تو جس کسی شخصیت سے متعلق خبر ہو تو اس شخصیت سے پوچھا جائے اس شخص سے پوچھا جائے کہ آپ خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے ایسا کہا ہے کسی ادارہ کا فتوع ہو تو اس ادارے سے پوچھا جائے کہ آپ نے واقعی ایسا فتوہ دیا بھی ہے یا نہیں دیا تو جب پتہ چلتا ہے تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے بات کو میں سرمیٹ کے ختم کرتا ہوں بس کہ بغیر تصدیق کے آگے خبریں پھیلانا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے نا اس سے نفرت کی آگ لگتی ہے ایک دوسرے کے خلاف بدکمانیاں لڑائیاں جھگڑے اور ایک دوفانے بدتمیز